دس مرتبہ سبحان اللہ ہو گیا دس مرتبہ الحمدللہ ہو گیا دس مرتبہ اللہ اکبر ہو گیا اور دس مرتبہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ دس مرتبہ یہ پڑھ لیا یا استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ ایک ہی دعا مانگ لی جب آپ نے دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا دس مرتبہ کہا اللہم اغفر لی یا ربی اغفر لی یا استغفر اللہ دس مرتبہ اللہ جللہ شانوہو دس مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا یعنی ایک ہی دعا دس مرتبہ بالکل اسی طرح یک سوئی سے یہ پڑھ لیا پھر آپ نے دعا مانگی دس مرتبہ یعنی ایک آدمی بیمار ہے وہ کہتا ہے یا اللہ اس بیماری سے مجھے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیں یا اللہ مجھے بیماری سے شفاء نصیب فرما دیں یا اللہ مجھے بیماری سے شفاء نصیب فرما دیں دس مرتبہ کہا تو اللہ جللہ شانوہو دس مرتبہ یہ فرماتے ہیں ان کلمات کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں دس مرتبہ کہ میں نے تجھے شفا عطا فرما دی یہ ایسا حمل ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بڑا خاص سبق تھا ابھی ہم اس طرح کر لیتے ہیں اس کی مشک کر لیتے ہیں دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر یہ ذکر کر لیتے ہیں دس مرتبہ استغفار اور آپ کی اپنی اپنی مستورات کی جو جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ دس مرتبہ ایک ہی دعا کر لیتے ہیں تو اس کے انوارات بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسے قبول ہوتے ہیں تو سبحان اللہ 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 اللہ دس مرتبہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو شفا عطا فرمانی شفا کیا کر دی اب بتائیں کتنا آسان عمل ہے یہ عمل کوئی مشکل ہے اب گھر کی ہر بچی کرے ہر بچہ کرے ہر عورت کرے مرد کرے بوڑا کرے بچہ کرے جوان کرے ایوب علیہ السلام کتنا بیمار تھے جی ٹھارہ سال بیمار رہے کتنے سال کتنے سال بیمار رہے ٹھارہ سال تو ٹھارہ سال کی بیماری کو اللہ جلہ شانو نے دور فرمایا دعا کے پڑھنے اور مانگنے کے اوپر کیا دعا تھی جی ایوب علیہ السلام والی دعا ربی انی مسنی الظر وانت ارحم الراحمین کونسی دعا تھی ربی انی مسنی الظر وانت ارحم الراحمین پانچ نمازیں فرضیں پانچ نمازیں کیا ہیں جی فرضیں تو پانچ دعایں قرآن کی یہ آیات مبارکہ نبیوں والی دعایں ہیں سب سے پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من اللہ یہ دعا ہے ٹھیک ہے نا ہر تقدیر کو حالات کو بدلنے کی دعا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے آگے اگلی آیت بھی پڑھ لیں اس کے ساتھ والی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فستجبنا لہو ونجینا من الغم وکذالی گننجل مؤمنین یہ دونوں آیت مبارکہ پڑھ لیں آپ دیکھیں کہ تقدیر بدلتی ہے یا نہیں بدلتی ہے یہ ہو گیا عمل دوسری دعا ربی انی مسنی اذر رب انت ارحم الرحمن نبی ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہے اس دعا کی پڑھنے کی برکت سے اٹھارہ سال کی بیماری ختم فرما دی اور جوانی اللہ نے دوبارہ سے جوانی عطا فرما دی جسم میں کیڑے پڑھے ہوئے تھے پورا جسم گل کے ختم ہو گیا تھا اس ساری ان سب چیزوں کی صحت کاملا عاجلا مستمر اللہ جلہ شانو نے اس دعا کی برکت سے اتا فرما دی تو یہ دعا پڑھنا بڑا ضروری ہے ایک تصویر رضا نام یہ بھی پڑھیں اگلی دعا وَأُفَوِّضُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یہ بین اسرائیل کے ایک مومن کی دعا ہے اس کی برکت سے اللہ جلہ شانو نے ان کی مدد نصرت فرمائی وَأُفَوِّضُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور ایک دعا نبی ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں جانے سے پہلے پڑھئے حَسْبُنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ حَسْبُنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ حَسْبُنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ یہ دعا پڑھ لی اور آگری نوح علیہ السلام والی دعا ہے تو اس دعا کی برکت سے نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی آگ میں پانی کا چشمہ آگ میں انار کا درخت اور آگ کو ٹھنڈا کر کے چالیس دن تک کھلایا اللہ جللہ شانوں نے پیلایا اور ساری چیزیں جل گئیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بال تک نہیں جلائی اس دعا کی برکات تھی تو یہ ایک تسبیح یہ ہو جائے اگلی جو تسبیح ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے اگلی جو تسبیح ہے رب انی مغلوب فنتصر یہ دعا ہے نوح علیہ السلام کی اللہ کی ذات سے التجا کی اللہ جللہ شانوں نے ان کو بھی خبولیت شرف بکشا رب انی مغلوب فنتصر رب انی مغلوب فنتصر یہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور یہ پانچ دعائیں جو پڑے گا یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا مقروض نہیں ہوگا بیماریوں سے نجات پریشانیوں سے غموں سے مصیبتوں سے حالات اللہ جللہ شانہو اس اللہ اپنی کتاب کے کلام کے صدقے میں سب کے سارے مسئلے کیا کریں گے حل فرما دیں تو سب نے نیت کر لی انشاءاللہ تو یہ ابھی عمل کر لیا اب دس مرتبہ دل دل میں بیٹھے بیٹھے اپنے لئے دعا کر لیں کیا کیا جو جو دعا جو کرنے چاہتی ہیں بچی مصدرات جو کرنے چاہتی ہیں وہ دعا کریں پھر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ جزائے خیر دے اب دعا کر لیں دس مرتبہ بات کرنے چاہتی ہیں